بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں سلیم نواز اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی نیوز سوشل میڈیا پر کل سے ایک ویڈیو وائرل ہوئی پڑی ہے جس میں ایک خاتون کھڑی ہے رات کا ٹائم ہے اندھیرہ ہے ان کے ہاتھ پیچھے سے باندے ہوئے ہیں موپ کے اوپر بھی کپڑا ہے ماسک بھی پینا ہوئے انہوں نے اور ان کے سر کے اوپر چادر نہیں ہے اور وہ چادر مانگ رہی ہے اس کے علاوہ کہہ دیے کہ میں وکیل ہوں تو وہ ویڈیو کافی وائرل ہے اس ویڈیو کے حوالے سے چند حقائق آپ کے سامنے رکھوں گا اس سٹوری کے حوالے سے بہت زیادہ کہانیاں جھوٹ جو ہے سوشل میڈیا پر پھیل چکا ہے اس ویڈیو میں آپ کے سامنے سارا معاملہ کلیئر کرنے کی کوشش کروں گا سب سے پہلے آپ لوگ ویڈیو سکرین پر دیکھیں کون ہے کون وہ آپ کے جسم کے ساتھ کچی دو عورت نہیں بند ہوئی آپ کھول دیں آپ گے بول دی بھئی ہاتھ کوئی عورت نہیں آگی عورت ہے عورت موسیقی 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 پچھا آپ پریشانی ہیں یہ آپ کو چودہ کچھ کو گواہ کی تو آپ لوگوں نے ویڈیو دیکھ لی اس ویڈیو میں اس خاتون کو جو آپ دیکھ لی ڈھری ہوئی ہے سہمی ہوئی ہے ان کا نام ہے ان سے نام پوچھا گیا تو ان کا نام بتایا انہوں نے ارشاد نسرین صاحبہ اور یہ چھے بچوں کی ماں ہیں اس کے علاوہ یہ دیپالپور اکارا کی ایک تحصیل ہے وہاں کی رہنے والی ہے اور یہ وکیل ہے بقاعدہ تو ان کے مطابق یہ کہتی ہے کہ چودہ پندرہ اگست کے درمیانی جو رات تھی اس میں ان کو اغواہ کیا گیا تین سے چار لوگوں نے ان کے آفیس سے ان کو اغواہ کیا اغواہ کرنے کے بعد ان کو زیادتی جبر کیا ان کے اوپر اور کچھ خالی کاغذات کے اوپر ان سے دستخط کروائے گئے دستخط کروانے کے بعد آج ان کو یہاں پر پھینک کر چلے گئے یہ ویڈیو جب ان کے ریلیز ہوئی اس کے بعد ظاہر ہے عوام کے اندر بہت زیادہ آؤٹریج آیا غصہ آیا سب لوگوں نے حکومت پر اداروں پر پولیس پر تنقید کرنا شروع کر دی تو جب عوام کا پریشر بڑھ گیا سوشل میڈیا پر یہ ٹرینڈ کرنے لگا تو وزیراعظم کے مشیر ہے شہزاد اکبر صاحب انہوں نے بھی اس ویڈیو کو بقاعدہ شیئر کیا اور حکومت سے درخواست کی کہ اس واقعے کی جو ہے وہ نوٹس لیا جائے اس کے بعد وزیراعظم عمران خان صاحب نے نوٹس لیا تو اس کے بعد جو ہے پولیس نے اپنی کاروائی کا جو ہے آغاز کر دیا پولیس نے اس خاتون کے حوالے سے تفشیش اپنی کاروائی شروع کی تو اس میں یہ سامنے آیا کہ تھانہ حویلی لکھا اور تھانہ بصیر پور میں تقریباً پندرہ مقدمات میں یہ عورت جو ہے ملوث پائی گئی ارشار نسیل ایڈوکیٹ چوری جال سازی کار سرکار میں مضاہمت اغوا لڑائی جگڑے نہری پانی کی چوری جالی چیکوں کے لین دین دھمکیوں اور ٹیلی گرافٹ ایک سمیت دیگر مختلف مقدمات میں ملزم مدعی گواہ اور زامن ہے یہ جو ہے حقیقت اس کے بعد سامنے آئی اور اب میں یہ بات کرنے جا رہا ہوں بہت سے لوگ کہیں گے کہ تم بلکل جھوٹ بودھ رہے یہ بلکل محکمے کا پولیس کا اپنا ریکارڈ ہے ریکارڈ بھی اس وقت آپ لوگ سکرین پر دیکھ رہے ہیں کہ مختلف تھانوں میں ان کے خلاف بھی مقدمات ہے کچھ مقدمات میں یہ گواہ بنی ہوئی ہے کچھ میں یہ ملزمہ بنی ہوئی ہے کچھ میں یہ زامن بنی ہوئی ہے تو اس طرح کا معاملات ہے ادھر کے کچھ جو رہائشی ہے دیپال پوروکارا کے سائیڈ کے رینے والے ان لوگوں کا کہنا ہے کہ اس خاتون کا جو ہے اس طرح کے جگڑے معاملات بہت عرصے سے چل رہے ہیں اس کے علاوہ اس ویڈیو سے پہلے ایک سال پہلے بھی انہوں نے اسی طرح کوئی اغوا کی مبینہ اغوا کی جو انہوں نے خود بنایا تھا اس کی ویڈیو انہوں نے ریلیس کی لیکن اس وقت ویڈیو جو ہے وائرل نہیں ہو سکی کسی وجہ سے کیونکہ آج کل تو سوشل میڈیا کا دور ہے تو ظاہر سی بات ہے چھوٹی سی بھی کوئی بات آ جائے چل جاتی اور یہ ایک اچھی بات ہے پوزٹیف چیز ہے کہ جس کے ساتھ ظلم ہو وہ سوشل میڈیا پر آ جائے کیونکہ میڈیا کی ایکسس نہیں ہوتی میڈیا جو ہے وہ آپ کو نواز شریف زرداری اور عمران خان ان تینوں کو ہی دکھائے گا اس کے علاوہ ادھر در کئی نہیں چاہتا زیادہ تو یہ اچھی چیز ہے جب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو آئی تو اس کے بعد عوام نے آٹریش دکھانا شروع کر دیا ٹرینز بننا شروع ہو گئے لیکن اس کے بعد جب خبر یہ والی آئی کہ جناب ان کے خلاف تو مقدمات ہے اور یہ بہت سے کیسز میں اس طرح سے انوالو رہی ہے اور یہ بھی کوئی پراپرٹی کا ہی تنازہ چل رہا ہے اور اس سے پہلے ایک سال پہلے بھی انہوں نے اس طرح کی ایک ویڈیو بنائی جو چل نہیں سکی دوبارہ انہوں نے اب یہ ویڈیو بنا دی مزید اس ماملے پر جو ہماری پولیس ہے اوکارا کی پنجاب پولیس ہے وہ اپنے تمام وسائل جو ہے بروہ کار لاتے ہوئے اس کے اوپر تفشیش کر رہی ہے ہر اینگل سے اس ماملے کو دیکھے گی اس کے اوپر جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا لیکن اس میں ایک بات میں آپ کے سامنے رکھ دوں چاہے وہ ملزمہ ہے یا ان کے اوپر مقدمات ہے یا اس طرح کا کوئی سین ہے لیکن اگر یہ اغوا ہوا ہے اور تفشیش کے اندر یہ بات سامنے آتی ہے کیونکہ تفشیش اب دو نمبری نہیں ہو سکتی وزیراعظم نے ایکشن لیا ہے نوٹس لیا ہے اس کا تو ظاہر ہے پولیس وہی انفرمیشن وزیراعظم کو دے گی جو ٹھیک ہوگی اس میں کوئی جالسہ دی دو نمبری نہیں ہو سکتی تو اس میں میں آپ کو ایک چیز واضح کر دوں کہ اگر ان کے اوپر بہت سے الزامات ثابت بھی ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ اغوا ہوا ہے ان کے ساتھ زیادی ہوئے تشدد ہوئے ان کے اوپر ان کے بعد اس کو چھے دن ان کو رکھا گیا ہے یہ چیز جو ہے اگر ثابت ہوتی ہے تو اس چیز کا حساب ہونا ضروری ہے انہوں نے جرم کیا وہ الگ ہے لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے کہ آپ کسی کو بھی اٹھا کر لے جائے اس طرح مارے اب یہ کون لوگ ہیں کیونکہ ابھی تک ان کے بارے میں اس عورت نے ابھی تک کچھ بھی نہیں بتایا کہ یہ جو ہے پولیس والے تھے یا جن کے ساتھ میرا تنازہ چگ رہا تھا وہ تھے اب تو تفشیش میں یہ جس پر الزام لگاتی ہے اور پولیس جو ہے اپنے جو انگل سے بھی دیکھے گی سارے معاملے کو پھر جو بھی رپورٹ آتی ہے وہ میں آپ کے ساتھ ضرور شیئر کروں گا یہ انفرمیشن آپ کو پسند آتی ہے تو ضرور لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹ کریں اس کے علاوہ چینل کو سبسکرائب کریں سبسکرائب کرنے کے ساتھ ساتھ نوٹفکیشن کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ اپنا خیال رکھئے پاکستان پائندہ بات